بولوں جی دوسری بات کہا گیا ترقی انتی کی بات کرو چناؤ سر پر ہیں چناؤ سر پر ہیں تو انیس سو پچاسی میں جب شاہہ بانو کو سو روپے سپریم کورٹ نے دیئے تھے تب بھی ترقی اور انتی کی بات کر لیتے جب دو ہزار بارہ میں روہنگیاؤں کے لیے آزاد میدان میں جوان جوتی توڑ رہے تھے تب بھی انتی کی بات کر لیتے جب سائرہ بانو کے ٹرپل تلاک میں سڑکوں پر نکل رہے تھے تب بھی ترقی انتی کی بات کر لیتے جب بنگلہ دیشیوں کے لیے شاہین باغ روپ کے بیٹھے تھے تب بھی ترقی انتی کی بات کر لیتے کہ یہ صرف سیاسی مدد ہے آپ کے سر پر الیکشن کڑا ہے دو ہزار چوبیس کا تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کاشی مطورہ کی چرچہ آرچ سے ہو رہی ہے کیا آزگر کھان کاشی مطورہ کی چرچہ آرچ سے ہو رہی ہے کیا جو الیکشن کی باتیں آپ کر رہے ہیں ایک شیگوفہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا کہ الیکشن ہے اس لیے کاشی مطورہ کی چرچہ ہو رہی ہے ارے آپ یہ بتائیے اچھا بتائیے کیوں نہیں ہوگا عدیتی ایناس صاحب سے آپ پوچھئے سوال تو کریے کہ کیوں اس کو کیوں نہیں ہوگا لاغو کیوں مطورہ پہ نہیں ہوگا نہیں نہیں وہ بتا دیا آریشنکر جہن جی نے شروع بات میں ہی بتا دیا اچھا یہ بتائیے لاغو ایک تو ہو نہیں رہا جو یوگی عدیتنا سے باتیں کہیں جو آریشنکر جہن جی نے کہیں اور مان لیجے آپ کے ساتھ سے لاغو ہو بھی گیا سرکار تیار ہے سنشودن کر دیں گے یا بدل دیں گے ایکٹی کو بھائی دیکھئے وہ ایکٹ کو بدلنا اور سنشودن کرنا اور اس کا بننا وہ سب تو ہے ایک چیز بالکل نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں آزادی کو آپ کی پچھتر سال ہو گئے کوئی کسی کو پریشانی نہیں تھی یہ ساری پریشانی ہیں ابھی دو چار چھ سالوں سے شروع ہوئی ہوں گی کوئی ماحول میں کسی قسم کی فیضہ میں ایسی بات نہیں تھی نہ کوئی مسلمان ایسا کہتا تھا نہ کوئی ہندو ایسا کہتا تھا سب ساتھ ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے آج بھی رہتے ہیں رہنا بھی چاہیے مطلب آپ دھمکی دے رہے بھائی چارہ ختم ہو جائے گا جو مقصد پرسنل لابورڈ نے باتے کہی کہ بھائی چارہ ختم ہو جائے گا آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہندو کہے گا کہ ہمارا دھارمی قسم صلح صاحب یہاں مارا عذکار بن سکتا ہے اور اگر وہ عدالت چلا گیا یا ایکٹ میں سنچودن کی بات ہو گئی تو بھائی چارہ ختم ہو جائے گا یہ بات نہیں کہہ رہے آپ سمجھ نہیں پہنے بات کو یہ بات نہیں کہہ رہے جو جس کا حق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آزگر کھان آپ نے باتے کہیں ریزوان بھائی جو مسلم پرسنل لابورڈ نے جو باتے کہیں اور آزگر بھائی جو اب مکرنے لگے کیا یہ بھائی چارہ ختم ہو جانے کی بات دھمکی نہیں ہے کیا جہند بندے ماترم ایک تو بہت اچھی چیز آز سننے کو ملی نیشنل ٹی وی پر کہ گیان واپی اور مطرہ کا مددہ چار چھ سال پرانا ہے اس سے پہلے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا اس بات کو ریکارڈ کر لیجے یہ کمیڈی نائٹ وید کپل شرما میں سنائی جا سکتی ہے یہ بات پہلی بات دوسری بات ہمارے ساتھی نے بولی کہ ترقی کی بات کریئے انتی کی بات کریئے روزگار کی بات کریئے چناؤں کے مارے یہ سب ہو رہا ہے کپل شرما کے شوکے لاکھ باتیں کرتے ہو آپ جلی نا تیری بھی جلی نا آپ بیٹھو جا کے اس میں یہ جاہل پھر بولا بیچ میں ہے بڑی سب آپ سے ازگر خان ازگر خان آپ بول رہے تھے تو رجوان بھائی بہت چانتی سے سن رہتے ہیں ازگر خان جب آپ بول رہے تھے رجوان بھائی بہت چانتی سے سن رہے تھے تو جب وہ بول رہے تھے سنیے سر کیوں ان کے بیچ میں آپ ٹیکہ 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 کر رہے سر میں آپ کو ریسپونڈ کرنے کا ٹائم دوں گا نہیں گلت شب نہیں ان کو جو من میں آگیا وہ بولیں گا سر جی 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 نہیں گلت شب دیکھ تو کوئی استعمال نہیں کرے گا اور ازگر خان وہ بول رہے تھے سنیے نا سر آپ کو جو گلت سکے گا ازگر خان پلیز آپ نہیں بولیں گے رجوان بھائی اپنی بات پولیں گے جی بولوں دوسری بات کہا گیا ترقی انتی کی بات کرو چناؤ سر پر ہیں چناؤ سر پر ہیں تو انیس سو پچاسی میں جب شاہ وانو کو سو روپے سپریم کورٹ نے دیئے تھے تب بھی ترقی اور انتی کی بات کر لیتے جب دو ہزار بارہ میں روہنگیاؤں کے لیے آزاد میدان میں جوان جوتی توڑ رہے تھے تب بھی انتی کی بات کر لیتے جب سائرہ بانو کے ٹرپل تلاک میں سڑکوں پر نکل رہے تھے تب بھی ترقی انتی کی بات کر لیتے جب بنگلہ دیشیوں کے لیے شاہین باغ روپ کے بیٹھے تھے تب بھی ترقی انتی کی بات کر لیتے شاہین باغ میں نوکری تو ملنی رہی تھی میرے حساب سے جتنا مجھ کو دہان ہے راکیش بھائی تو موقع موقع پر گرگڑ کی طرح بھی یا رنگ نہ بدلہ کرو دوسری بات تیسری بات راکیش بھائی بس اپنی بات ختم کروں گا تیہ کر لو مندر توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا تیہ کر لو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تیہ کر لو اگر مندر نہیں توڑا گیا تو پھر ورشپ ایکٹ سے کاہے کا در پھر آرکلوجیکل سروے سے کاہے کا در دنکے کی چوٹ پہ کہو چلو سروے کرو چلو ابھی دیکھو ہم دکھاتے ہیں یہ مندریاں کبھی تھا ہی نہیں اگر نہیں توڑا گیا اگر توڑا گیا تو سب سے پہلے ہندووں سے معافی مانگو جین صاحب سے معافی مانگو اس کے بعد کہو بھئیہ کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں تم ایک طرف کہتے ہو مندر توڑا ہی نہیں گیا دوسری طرف کہتے ہو سروے نہ کرو بھئیہ تمہارے ترق تمہی کو سمجھ آئیں ایک آدمی جس میں رتی بھر بھی عقل ہے اسے پتا چل جائے گا کہ دال میں کہاں کالا ہے موسیقی